مرکہ میں ہوں نیلا سواکت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آج میں بات کروں گی ساون شوراتری کے بارے میں ساون ماں کی شروعات ہو چکی ہے اس ماں میں پڑھنے والی شوراتری ماسک شوراتری کے نام سے جانی جاتی ہے ویسے تو پرتی ایک ماں میں شوراتری آتی ہے لیکن اس ماہ میں پاڑنے والی ماسک شوراتری کا الگ ہی محتب ہے پنچانگ کے انسار سال میں بارہ شوراتری ہوتی ہے لیکن ان میں سے دو شوراتری کا خاص محتب ہوتا ہے سب سے پرمک فالگن ماسکی شوراتری مانی جاتی ہے جسے مہا شوراتری کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسری مہتب پورن شوراتری ساون ماہ کی مانی جاتی ہے اس دن ویدی ودان سے بھگوان شبجی بولیناس جی کی پوجہ کی جاتی ہے اس سال ادھیک ماس ہونے کی وجہ سے ساون میں دو ماسک شوراتری ہیں پہلی ماسک شوراتری پندرہ جلائی کو ہے اگر آپ پردی ایک شوراتری وارت نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ صرف اور صرف ساون شوراتری وارت اور مہا شوراتری وارت رکھ لیتے ہیں تو آپ کو پورے سال کا شوراتری وارت کا فال ملے گا جانی کے بارہ شوراتری وارت کا فال آپ کو ملتا ہے اس وار ساون شوراتری پندرہ جلائی دوہزار تیئی دن شنیوار کے دن منائی جائے گی اس دن بارت بھی رکھا جائے گا اگر آپ سواست ہیں تو آپ بارت واش رکھیں کچھ لوگ شوراتری کے دن ردرف شیکر آتے ہیں بھگوان شیف جی بولینات جی کا ردرف شیکر آتے ہیں ایسا کرنے سے انہیں ننت گناہ فال کی پراؤتی ہوتی ہے بیسے تو ساون ماں میں ہر روز ردرف شیکر آیا جاتا ہے بھگوان شیف کو ردرف شیکر آتی پریہ ہے آپ چاہیں تو شوراتری کے دن بھگوان شیف جی بولینات جی کا ردرف شیکر آ سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کو ننت گناہ فال کی پراؤتی ہوتی ہے اب میں بات کروں گی ساون چبراتری کی پوجا ویدی کے بارے میں اس دن پوجا ہم کس پرکار سے کریں اس دن سوہ جالدی اٹھیں چنان کریں چنان کے جال میں کوش بھوندیں گنگا جال کی ڈالیں اور ایک چٹکی کالے تیل ڈال کر ہر ہر گنگے بول کر شنار کریں ایسا کرنے سے آپ کو گھر ویٹھے اٹھائے ہی گنگا شنان جیسا فل ملے گا اس کے بعد آپ چھوڑ بستر پہنیں بستر آپ کالے رنگ کے بول کر بھی نہ پہنیں بستر آپ لال پیلے ہرے بستر آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ کواری کنیا ہے تو آپ سفید رنگ کے بستر پہن سکتے ہیں اگر آپ جیٹس ہیں تو آپ سفید رنگ کے بستر پہن سکتے ہیں اور پوجا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سوریہ دیو کو جال ارپت کریں اور گھر کے مندر میں پوجا ارچنا کریں اس دن آپ شوالیا وچ جائیں تو اس دن سندیا پوجا کبھی بہت محتب ہے اور راتری پوجا کبھی شیچ محتب ہے اور صبح کے سمیں آپ مندر جرور جائیں پوجا ویڈی سیم ہی ہے جیسے آپ ساون سوامر برت میں کرتے ہیں پشو پتی برت میں کرتے ہیں جاں پھر سوڑا سوامر برت میں کرتے ہیں اسی طرح ہی اس برت میں پوجا کی جاتی ہے سب سے پہلے آپ شیو لنگ پر جال ارپت کریں اس کے بعد آپ بیل پتر ارپت کریں شمی پتر ارپت کریں بھانگ تطورہ آنکڑے کے فوگل فال پتیاں ساو ارپت کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پنچرامت بنا ہوا ہے تو آپ پنچرامت سیو شیخ کریں پنچرامت سیو شیخ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ جال ارپت کریں اس کے بعد آپ پنچرامت سیو شیخ کریں اس کے بعد پھر جال ارپت کریں اس طرح پنچرامت سیو شیخ پورن ہوتا ہے آج کے دن اگر آپ ایک بیل پتر ارپت کر دیتے ہیں تو آپ کی ہر منوکاونا بھگوان شیو جی بولناس جی پورن کرتے بیل پتر ارپت کرتے سمیں بیل پتر پر آپ اوم نمشوائے جا پھر آپ رام رام جا پھر آپ چندن سے لال چندن پیلے چندن سے سفید چندن سے آپ ایک وندی لگا کر ارپت کریں جا پھر آپ چاول کے دانے لگا کر ارپت کریں خالی بیل پتر آپ اس دن ارپت نہ کریں بیسے بھی خالی بیل پتر آپ ارپت نہ کریں تو جاڑا اچھا ہے بیل پتر پر جرور کچھ نہ کچھ لگا کر ہی ارپت کریں اگر آپ اس طرح بیل پتر ارپت کرتے ہیں تو آپ کی ایسی کوئی اچھا نہیں جو بگوان شیف جی بولناچی پوری نہ کریں شام کے سامنے شبراتری بارت پوجن کیا جاتا ہے شام کے سامنے آپ شنان کریں شد باستر پہنیں اور اس کے بعد ہی آپ پوجا کریں جال ارپت کریں پچرام سے شیخ کریں اور پھال کھول پتیاں اور ارپت کر جو بھی بگوان شیف جی بولناچی کو ارپت کیا جاتا ہے وہ سب سمگری آپ پھول پتیاں ارپت کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سمگری کم ہے جہاں سمگری نہیں ہے تو آپ ایک جال کا لوٹا ہی ارپت کر دیں گے تو بگوان شیف جی بولناچی اتی برسان ہو جاتے ہیں اور بھوگ پرشاہ جرور ارپت کریں اور دکچنا بھی ارپت کریں اور شام کے سامنے دیپ کو واش جلائیں اب میں بات کروں ہی شوالیا میں اگر آپ جہاں تین کام کر لیتے ہیں تو ایسی کوئی اچھا نہیں جو پوری نہ ہو جب بھی آپ مندر جائیں تو آپ ارپت یہ وچ کریں دوسرا کام شیف کے منتروں کا جاب آپ وچ کریں اگر آپ مندر کے اندر ستھان ہے تو وہاں پر بیٹ کر کر سکتے ہیں اگر اندر ستھان نہیں ہے بیٹھنے کے لئے تو آپ بار بیٹ کر بھی بگوان شیف جی بولناچی کے منتروں کا جاب کر سکتے ہیں تیسرا کام ہے آپ چھوڑ دیسی گی کا دیپک ایسا لے کر جائیں جو بڑا ہو جو ساری رات جو پوری رات جلتا رہی اس دن آپ مئیہ کو شنگار سمگری اوچ ارپت کریں آپ نے ابھی تک مئیہ کو شنگار سمگری ارپت نہیں کی تو آپ ساون شوراتری کے دن شنگار سمگری ارپت جرور کریں اگر آپ شولہ شنگار نہیں ارپت کر سکتے تو آپ کچھ چیزیں جرور ارپت کریں جیسے بندی چوڑی سندور جیسے تین چیزیں آپ اوچ ارپت کریں مہلاوں کو اخانڈ سہاگیا کا بردان دیتی ہے اور کواری لڑکیوں کو اچھے گاروار کا بردان دیتی ہے ایسا آپ اوچ کریں کواری لڑکیاں بھی سہاگ سمگری ارپت کر سکتی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں پرشاد کے روپ میں اپنے لیے ضرور رکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائج کیجئے